نمسکار آپ کا ہمارے چینل پر سواگت ہے آجم بنائیں گے بیسن کے گھٹے جو بنانا بہت ہی آسان ہے وہ سب ہی کو بہت پسند آتے ہیں بچوں کو تو بیسن کے گھٹے بہت ہی پسند آتے ہیں بیسن کے گھٹے بنانا بہت ہی آسان ہے اور فٹا فٹی بن کر تیار ہو جاتے ہیں اگر آپ کو میری بیسن کے گھٹے کی ریسیپی پسند آئے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ریسیپی کو آگے سیر کرنا نہ بھولے بیسن کے گھٹے بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ لیا ہے بیسن بارک پیسا ہوا یہ بیسن ہے بیسن میں ہم آدھا چمچ ہیلتی پاوڈر ڈالیں گے آدھا چمچ لال مرچی پاوڈر آدھا چمچ دنیا پاوڈر اور آدھا چمچ نمک یہ ساری مسائلے ڈالنے سے ہمارے دو بیسن کے گھٹے ہیں وہ بہت اچھے بن کر تیار ہوں گے اور آدھا چمچ ہم نے جیرہ ڈال آئے تین بڑے چمچ اس میں تیل ڈال دیں گے اور تھوڑا دہی ڈالیں گے دہی اور تیل سے جو ہمارے گھٹے ہیں وہ بہتی سوپٹ بن کر تیار ہوں گے یہی سیکریٹ ہے جسے جو گھٹے ہوتے ہیں وہ بہتی سوپٹ بن کر تیار ہوتے ہیں دہی اور تیل کو بیسن کے اندر اچھے سے مکس کر لیں گے پانی ہمیں ایک بار نہیں ڈالنا ہے پہلے ایسے ہی مکس کریں گے دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو بیسن ہے وہ کتنا گلہ ہوتا ہے بیسن ہمارا کافی گلہ ہو گیا ہے اس میں ہم پانی تھوڑا سا ہی ڈالیں گے پلکل تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے کیونکہ جو ہمارا آٹا ہے بیسن کا وہ گلہ ہمیں نہیں کرنا ہے گھٹے بنانے کے لئے ہمیں تھوڑا ٹائٹ ہی آٹا چاہیے ہوگا اس طرح کا آٹا ہمیں گھٹے بنانے کے لئے چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا آٹا ہے وہ کتنا ٹائٹ کنٹ کر تیار ہوا ہے جسے ہمارے جو گھٹے ہیں وہ بہت اچھے بن کر تیار ہوں گے اس طرح کا آٹا ہمیں گوتنا ہے آٹے کو آپ جتنا مل لیں گے اتنے ہی آپ کے گھٹے جو ہیں وہ سوپٹ بن کر تیار ہوں گے آٹا گونت کر تیار ہے ایک پتیلہ لیں گے پتیلے کے اندر آدھا لیٹر پانی ڈال دیں گے پانی ہم نے ڈال دیا ہے پتیلے کو گیس پر رکھ دیں گے اور گیس کو اون کر دیں گے جب تک پانی اُبھلتا ہے تب تک ہمارے جو گھٹے ہیں وہ ہم تیار کر لیں گے چھوٹے چھوٹے لوئے روٹی کی جتنے لوئے ہم آٹے کے بنا لیں گے اور ان سے ہمارے جو گھٹے ہیں وہ لمبے سیب میں ہم بیل لیں گے چکلے پہ بیل لیں گے آسانی سے ہمارے جو گھٹے ہیں وہ بیل کر تیار ہو جائیں گے گھٹے آپ اپنے پسند کے حساب سے چھوٹے بڑے یا موٹے پتلے بنا سکتے ہیں سارے گھٹوں کو ہم اسی طرح سے بیل کر تیار کر لیں گے ہاتھ کے سائتہ سے بیل لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے گھٹے ہیں وہ سارے بیل کر بلکل تیار ہے سارے گھٹے ہم نے بیل لیے ہیں اور انہیں امم جو ہمارا پانی ہے اُبلہ ہوا اس کے اندر ڈال دیں گے پانی ہمارا اُبل گیا ہے گھٹوں کو آرام سے ساو دھانی سے ڈال لیں گے کیونکہ پانی ہمارا کافی گرم ہے دیرے دیرے ساو دھانی سے گھٹوں کو ڈالنا ہے اور دس منٹ کے لئے اُبلنے کے لئے چھوٹ دینا ہے گیس کو تھوڑا کمی رکھنا ہے جب تک گھٹے اُبلتے ہیں پیاز کو ہم قدوکس کر لیں گے حریمیر چوٹو مارٹر کو مکشی کے اندر پیس لیں گے ان کے امیں پیوری تیار کرنی ہے اور پیاز کو قدوکس کرنا ہے گھٹے اُبل گئے ہیں دس منٹ ہو گئے ہیں گھٹوں کو ایک برطن کے اندر نکال لیں گے جرنے کی ساہتہ سے نکال لیں گے گھٹے آسانی سے نکل جائیں گے گھٹے کافی گرم ہے ساو دھانی سے نکالنا ہے دیرے دیرے گھٹے ہم نے سارے نکال لیا ہے اور یہ جو پانی ہے بچہ ہوا اسے ہمیں پھینکنا نہیں ہے کیونکہ یہ گریوی کے لئے کام آئے گا پانی کو ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں گھٹے ہمارے کتنے اچھے بن کر تیار ہوئے کافی ہمارے گھٹے پھول گئے ہیں اور چوپٹ بھی بنے ہیں گھٹوں کو ہم چککو کی سائیتہ سے چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ لیں گے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹنا ہے آپ چاہیے تو بڑے ٹکڑے بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ کی چواب سے چھوٹے یا بڑے پیس میں اسے کٹ سکتے ہیں چکوشے سافدانی سے گھٹوں کو کٹنا ہے گھٹے ہمارے سارے کٹ کر بلکل تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو گھٹے ہمارے وہ کافی سوپ بھی بن کر تیار ہوئے ہیں ہاتھ سے بڑے آسانی سے جو گھٹے ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے نرم گھٹے ہمارے بنے ہیں گیس پیم کڑائی رکھ دیں گے اور کڑائی کے اندر تیل ڈال دیں گے تین بڑے چمچ ہمیں تیل ڈالنے ہیں تیل گرم ہو گیا ہے تیل گرم ہو گیا ہے تیل کے اندر جیرہ ڈال دیں گے تیز پتے ڈال دیں گے تیز پتے سے اس کا سواد ہے جو کافی بڑھ جائے گا جیرہ ہمارا اچھا بورہ ہو گیا اس میں جو کدکس کیا ہوا پیاز ہے وہ ہم ڈال دیں گے پیاز ہم نے ڈال دیا ہے پیاز کو ہلا دیں گے اور ایک چھوٹا چمچ اس میں ہم چور پاورڈر ڈال دیں گے جسی ہماری گٹے کا ٹیسٹ ہے وہ ہوتی بڑھ جائے گا اور تھوڑا کھٹا پن بھی اس میں ہو جائے گا امچور اور نمبو آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں نمبو بھی ڈال سکتے ہیں پیاز کو ہمیں زیادہ نہیں پکانا ہے بلکل ہلکا بورہ ہونے تک ہم پیاز کو پکائیں گے ہلکا ہلکا بورہ ہمیں پیاز کو کرنا ہے زیادہ نہیں پکانا ہے پیاز ہمارا ہلکا بورہ ہو گیا اس میں ہم لال مرچی پاورڈر ڈال دیں گے ایک چمچ ایک چمچ دنیا پاورڈر ڈال دیں گے آدھا چمچ ہلدی پاورڈر آدھا چمچ نمک نمک ہم نے پہلے بھی ڈالا تھا اور مسالوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اچھے سے مکس کر دیں گے گیس کو ہم تھوڑا کم رکھیں گے تاکہ ہمارے جو مسالے وہ جلے نہیں مسالے ہمارے پکر بلکل تیار ہے جو ٹوماٹر اور ہری میرچ کی ہم نے پیوری تیار کیا وہ بھی ہم ڈال دیں گے اور دیرے دیرے مکس کر دیں گے گیس کو ہمیں کمی رکھنا ہے اچھے سے مکس کر دیں گے اب ہم ہمارا جو دہی ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے دہی سے جو گھٹے ہیں وہ بہتی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتے ہیں دہی کو تھوڑا مت لیں گے اور یہ جو مسالے ہمارے ان کے اندر ہم دہی کو ڈال دیں گے ڈالتا ہی اچھا ہلانا ہے نہیں تو جو ہمارا دہی ہے وہ بھٹ جائے گا لگاتا ری سے ہلاتے رہنا ہے مسالے ہمارے اچھے سے پکر تیار ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالے کی طرح اچھے پکر تیار ہوئے ہیں گیس کو ہمیں کمی رکھنا ہے اگر گیس کو ہم تیز کریں گے تو ہمارے جو مسالے وہ اچھے سے نہیں پکیں گے اور چپک جائیں گے اب ہمارے جو گھٹے ہیں اگلے ہوئے وہ ہم اس مسالے کے اندر ڈال دیں گے کہ اس کو ہم تھوڑا تیز کریں گے اور گھٹوں کو اچھے سے مسالوں کے اندر ملا دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں دھائی سے ہمارے جو گریوی ہے اس کی وہ کتنی اچھی بن کر تیار ہوئی ہے اور گھٹے کا جو ٹیشٹ ہے وہ بھی دگنا ہو گیا ہے اب ہمارا جو گھٹے کا پانی تھا ہم نے سائیڈ میں رکھا تھا وہ پانی ہم ڈال دیں گے گھٹے کی گریوی کے لئے اور پانی ہمیں ڈالنے کی آشکتہ نہیں ہے اس پانی سے ہمارے جو گھٹیاں وہ اچھے بن کر تیار ہو جائیں گے اچھا ہلا دیں گے اور پانچ منٹ تک ہم سبجی کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے کم آج پر پانچ منٹ ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو سبجی ہے وہ کتنی اچھی بن کر تیار ہوئی ہے دیکھنے سے ہی لگ رہا ہے جو سبجی ہے وہ بہت اچھی بن کر تیار ہوئی ہے ہے